موسیقی اسلام علیکم اور موسیقی خوادین اوزاد موسیقی کے بے شمار رنگ ہوتے ہیں اور مزیقی بات تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رنگ کسی نہ کسی کو جچتا ضرور ہے جیسے کہ رنگ کلاسکل ناظرین ناظرین حاضرین اور کچھ رنگ ہوتے ہیں فوک کے کمیز تیری کالی تیجیب میری خالی اور کچھ رنگ ہوتے ہیں پاپ کے لیکن ایک رنگ اور ایک فارمیٹ ایسا ہے جو تمام میوزک لورز کو اپنے رنگ میں میزمرائز کر لیتا ہے اور وہ ہے کواالی کا موسیقی ویلکم سوپر آوور سوپر آور سوہ دین ازاد میں نام ہے اندری بٹھے وہ ہے کے بی اور وہ ہے سفار شی ہمارے کومیڈی گلیڈیٹرز کے ساتھ سوپر آور بٹ جی جیسے آپ نے یہ ابھی کھوالی کی پرفورمنس تھی ہے مجھے لگ رہے ہیں نیکس مہندیوں میں آپ کی بکنگ ہوگی ہائے اگر میری ایز کھوال بکنگ ہونا شروع ہوگی تے پھر تے چھٹے بجنگے اے 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 ڈالر اے پاؤنڈ اے اے روپیہ بھی آجے گی مگر آپ کو اس کا مطلب ہے کھوالی کی سمجھ بوجھ ہے بٹ جی کھوالی کی گرامر کی سمجھ آئی ہے نائے لیکن اس کا جادو ضرور چلتا ہے آہ بٹ جی با خدا کھوالی کے ہم بھی بہت بڑے رسیہ ہیں ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم بھی موسیقی سکھتے اب بہ حضور ہمیں شمشیر دنی کی بجائے لائل پور سنگیت کے لیے بھیج دیتے لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہ ہو سکا پھر ہم شیخ محل میں رہے ہیں عالم پرہ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ آپ تانسین کو سنتے ہیں بٹ جی سنگیت کا جہان اور ہے تانسین کا جہان اور اکثر ہمیں قوالی کے جنون میں دیکھ کر یودہ بھائی اکبر میاداد کہتی ویسے پندے کے صاحب سے آپ کو قوالی ہونا چاہیے تھا بٹ جی ہم اس جنگ و جدل سے آجید آچکے ہیں بہت ہوچکی فتوحات آج اس محشاہی محل میں محفل سما کا احتمام ہو آپ کی ریکویسٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم نے ایسے قوالوں کو دعوت دی ہے کہ آپ ان کی قوالی سن کے اپنے خزانے کھول دیں گے بلکہ وہ اپنی قوالی سے آپ کو جنجوڑ کے رکھ دیں گے آج آ رہے ہیں شہباز این فیاس قوال بدوں بنی والے آج ہمارے ہیں ہمارے ہیں آج ہمارے ہیں آج ہمارے ہیں آہہ پوچکککککک آہا با cum کیا بات ہے یہ یہ ہنسوں کی جوڑی اور یہ میچنگ یہ جان کے کی ہے کہ آج سپر آور کے لیے کی ہے یہ ایکچلی اس پروگرام کا ہی سارا قصور ہے سپر آور پروگرام ہی اس طرح کا ہے کہ ہمارا دل کیا کہ ہم یہاں پر ذرا تھوڑا سا اسی طرح ہیں جیسے کہ ہم شو پر جا رہے ہیں مجھے بتائیے میں آپ کو کوالی کا ماک وار سٹیو وار کہوں کامران یا عمر اکمل کہوں شباز شریف یا نواز شریف کہوں کیا کہوں شباز فیاز کہیں با خدا یہ وہی کوال ہے جن کے بارے میں ملکہ ترنم نور جہاں کہہ گئی ہے وے تیری اندھی میں مر جاں تیرا قوال ونگانا وے تیری اندھی میں مر جاں تیرا قوال ونگانا اچ جی وہ کہاں ہے قوالی آدھے گھر والی ان کی روکیست پوری کلیں سلوے نا بڑے شوکین مزاج کے ہیں خواتین احزاد ہماری اگلی مہمان کے بارے میں میں بس یہی کہوں گا کہ سوپر آور کو چاند چاند لگانے آ رہی ہیں نیوز کی نگری سے نوٹ اونلی شیز بیوٹیفل بٹ انٹیلیجنٹ آلسو پلیز ویلکم فیزا ریاز آسو پلیز کیسے ہیں واہ جی واہ فیزا کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک آپ بتائیے بڑا آج مغل عظم کو کمپلیمنٹ کر کے آپ تیار ہو کے آئی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر اوپسلی میں ہونی کو کمپلیمنٹ کر کے تیار ہو کے آئی ہوں اوہ اتھے ایڈی لفٹ نہ کر آنا وہ چکنی ہوندے آج کی تازہ ترین خبریں کے فضاء سپرور میں آ چکی ہیں اور یہ تازہ ترین بریکنگ نیوز لے کے آئی ہیں کہ ٹیمارٹس سستے ہونا لے ہیں اے بلکہ پنڈیویز تھوڑی سستی ہوگی ہے اے کوال بھی تھوڑی سستے نہیں کوال تھے پڑی مہنگے ہیں گھنٹا نگی پتا کیا خوش خبری لے کے آئی ہیں اس وقت سب سے مہنگے آپ ہی ہیں ویسے آئے 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 مجھے یہ بتائی ہے کہ کوالوں کے اندر نورملی دو بھائیوں کی جوڑیاں کی ہوتی ہیں دو سانڈووں کی جوڑیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں اس میں ایکچلی جو بھائیوں کی جوڑیاں میں برکت ہوتی ہے سانڈووں کی جوڑیاں میں برکت تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے مظرہ برکتی ہو جاتی ہے سورو تے تھلے ہو جانتا ہے اگر آپ فیصلہ آباد کی بجائے نارو واد میاں علی ملتان ہیدر آباد کئی اور سے ہوتے تو پھر بھی کوالی ہوتے جو ہمارے اندر جو تھا وہ ہی باہر آنا تھا جب ہم کسی بھی شہر سے ہوتے تو ہم کوالی ہوتے مطلب آپ کوال ہوتے سوال نہ ہوتے آج کل بہت بڑے سنگرز اور بہت بڑے میوزک ڈائریکٹرز بھی کوال بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹرانسورمیشن لوکل ہے کہ امپورٹڈ ہے جو اب کا جو ٹرینڈ ہے جو اب جو ٹرینڈ بنا رہے ہیں اس کو جو نیو جنریشن ہے وہ بھی مطلب زیادہ لائک کر رہی ہے جو ہم نے اس سٹائل کو مطلب زیادہ مطلب لوگوں میں ملتان وہی کلاسیکل کو لے کے اس کو موڈنائز کر کے ایک سٹائل ہوتا تھا پہلے ٹرڈیشن کوالی کا جو پہلا پرانا سٹائل ہوتا تھا وہ مخصوص لوگ تھے جو یہ صرف درگاہوں تک اور صوفیہ کے بادشاہوں کے ان کے مطلب درواروں میں یہ ایک سٹائل تھا کوالی کا ٹرڈیشن ایک خاص سٹائل تھا ہم نے ذرا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے تو جو اس کو موڈن تھوڑا سا کر کے ٹک ٹاپ والے ہیں جو لوگوں کو جو نیو جنریشن ہے کیونکہ سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہمارا مستقبل ہمارے ملک کا تو نیو جنریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کو ذرا تھوڑا سا اسی سٹائل میں اپنی کوالی میں لا کر تو مقصد وہی ہے جو کوالی کا جو خواجہ مہینو دن چشتی ہے جو میری کا مقصد تھا نیو جنریشن کیا پسند کریے کوئی ذرا سیمپل تو بتائیں ایک پرانہ سٹائل ہوتا تھا کوالی کا اب اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا چینج اس طرح کریں گے اب یہ سوچنا ہے کہ او دسدی کیا دسدی کیا مطلب نظر آرہا ہے اس میں تھوڑا سا سسپنس میں نے او دسدی بالکل تینو نہیں دسدی پر میں نے دسدی مجھے آپ رأب سنتی ہیں آرہت سٹاپ کلیبوریٹ ان لیسین آس سپیکت با برین نیو انوینشن یا آپ کلاسکل سنتی ہیں ہم صوف موسک جو سپیشلی نیوز آنکرز یا جو بھی پولیٹکس سرلیتی وہ سارا دن اتنی چینشہ سنتے ہیں کہ اس کے دوار اگر صوف موسک نہ سنے تو ہمارے شاید نروس کم داؤن تو صوف موسک سوف موسک سوف موسک ٹھیک ہے سمجھ گیا ظاہری بات ہے جتنا ہارس انوارمنٹ میں آپ لوگ نے آپ رہے کرنا ہوتا ہے تو صوف موسک ہی ترہی اور نسر فتی علی خان کو ای ویش کہ وہ زندہ ہوتے اور وہ کبھی لائیو انہیں سنتی ای ویش فر دار اچھا آپ نے ان کو لائیو نہیں کبھی سنا چا نہیں میں اتنی بھئی نہیں ہوں اتنی بھئی نہیں ہوں خواہتین و حضرات اس کو کہتے ہیں پتھے آدھیک ٹھا خیزہ جی ہم دونوں میں ایک بات مشترک ہے ہم دونوں کوالی لبر ہیں ہاں آو مل جائیں ہم کوالی اور ملنگ کی ترہ آو مل جائیں ہم کوالی اور ملنگ کی ترہ ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں گریبی بھوکننگ کی ترہ آو مل جائیں کوالی اور ملنگ کی ترہ واہ 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 کیا بات ہے آج سے میرا فیوریٹ میوزیک ریپ ہے ریپ ہے ہاہ ہاہ اور ایف آئیے اچانک آتے ہیں بٹ جو نوٹی بلکے اوہ فورٹی اتنا اچھا شو شور کیا اور مجھے آج تک بلائیا ہی نہیں آپ نے مجھے بلوک جو کر دیا تھا اس لیے وہ تین چار نمبر بلوک کرنے تھے بیچ میں آپ کا بھی بلوک ہو گیا ویسے کس بلوک میں رہتے ہو نظام بلوک مجھے دیکھ کے تو برف بلوک ہو گیا ویسے آج کل آپ ہوتی کا ہیں آج کل میں ایک شو کے نا جج کے فرائز انجام دے رہی ہے آرے با یہ تو بڑی اچھی بات ہے اصل میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک کے خلاف فیصلہ دے دو نا تو دوسرا بندے لے کے آ جاتے ہیں آئے یہ بڑا اچ کل مسئل رہا ہے جانبداری کا الزام بھی لگا دیتے ہیں آئے تو آپ نیوٹرل کیوں نہیں رہتی مجھ سے ہوا نہیں جاتا اے ٹھیک میں پہلے گیر میں زیادہ اچھی لگتے ہیں یہ آپ کس کو میسیج دینا چاہ رہی ہے یہ ایک دو بندے ہیں جن کو میں بہتہ لائک کرتے ہوں بات نکھلے گی تو بہت دور تلگ جائے گی اس لئے میں مو سے بات نہیں نکالتی آپ ان کے نمبر کی بھی لے لیتے ہیں وہ بھی بلوگ کردیں گی نہیں آپ کا نمبر کبھی بلوگ نہیں کروں گی پھے ٹھیک جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی نیوز پلاتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں پھے ٹھیک ایسے لوگوں کے میں نمبر بلوگ کرتے ہیں یہ چوکے پدہ نہیں کیا 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 دیتے ہیں میں کی تاڑے کار دے گی سری پھینک کے آگے ہیں اس کے چکن آڑے ہو میں نے کارجدوں میں جان رہی ہے میں کہ سری پکان دے ہو تسی پاوے کیوں نہیں پکان دے کہ پاوے کو سوٹتا ہی نہیں ویسے نسرت آرہ آج کل موسیقی کے کیا حالات ہے موسیقی کی کیا حالات ہونے ہیں لوگ مجھے چھوڑ کے دیکھیں نیہا ککڑ کو سن رہے ہیں نیہا ککڑ کو نہ ہے جے موسیقی کی کیا اور دیتے ہیں میں نے کار جہا کیپ گیا ہے کسی دیسی ککڑ پکا ہے پیسے تانو آج ہونے کھیں دیسی ککڑ پکان دے ہیں آج ہونے نیہا بہت ہو گیا نہیں بابرہ جی اج کل ملافت ہے بہت ہو گیا نیہا برہ لرککڑ پھاڑ کے دے ہیں ہونے دیسی کڑ کے جہاںUDے ہیں موسیقی کیسے کھار دے ہیں تو بابرہ شریف کارٹ و لابا کسے کار دے ہیں اس کا مطلب ہے بابرہ جی کے گھر جانا پڑے گا جو بلانتے فیر نہیں نہیں وہ مجھے بلالیں گی لہتے ہیں نو بلالنگے بابرہ جی تم پول گئے تو کترے پیاننا بچے تو آپ پول گئے تو کترے نیسی پیتے آپ کے کیاد نازی کندہ میں کترے ہیں تو باہر ہوں کیسی گالے بابرہ جی نو بھی دیسی ککڑ پسان دے اچھا امران خانو بھی دیسی ککڑی پسان دے آج کل ہماری انڈسٹری کو بہت ضرورت ہے اچھے لیرسیسٹ اور اچھے کمپوزرز کی نہیں نہیں اچھے تماش بین بیورو کریٹان دے ضرورت ہے انڈسٹری کو نوٹان دے چھٹے ہیں ماران انڈسٹری کو پکھے دے بچے ماران دے نوٹ پاڑ پاڑ کتھے دے دکھنے ہوئے 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 دیکھنا بیٹ جی وہ سیکھی کہ میں سیکھی کرنا لے ہمیشہ سرپرسطی دے ضرورت ہوں دی ہے دیکھو نا جس طرح باجی پرویزل آئی دے بلکل نالی رہن دے انڈسٹری کو کس طرح کہا یای لائی تے نالی مل گیا پرویزل آئی ہو ہو نسرتارہ نسرتارہ اب کیا کہہ رہی ہوں انہوں نے سرپرسطی نہیں بلکہ گایا بھی بہت اچھا ہے میں نے پیروں میں پائے بلکہ جوگر پائے نہیں باجی تے گانے جوگر خوب پائے باتٹ ہونے ہاں تیرے بار جی سیانے نے کیا آئی کیا مولا تیرے بات کرے میں کہے بات تیرے شو نو کیلے پہ گئے ہوئے 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 یار یہ پیر سے آگے ہیں میں کہے بتا نہیں جالا لاؤن آئے بس بس ادھر آئے اس طرف بس بائی کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرے سیٹ پہ سرچ آپریشن جاری ہے یار تم نے پھر سے آگے ہو آہو تے سادہ نہیں آیا دو تے آئی اکسریت نہ لائیا ہوں دو تے اکسریت نہیں ہے دو آت آئی اکسریت آج بام پھر نہیں ملا آج پھر پو کھائیس آئیں گا تیری نیادی خراب ہے تُو کرو ایک گلدہ دلنال ٹورے ہیں دور فٹے مو تاڑا ہو بام بن نان لبے تے چنگی گال لن دیئے بام بن کھان نو ملدا نہیں ہے دنچانو کھا 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 چھوٹی ہوئی جان رہے ہیں اچھا ہاں ملان ملنے چنگی گال ہوئے ہیں میلو لگا اسی حرام کھا رہے ہیں خدا کھائیں گا تے ایڈڈا ہی رہے ہیں ایک پہنے ڈیک پہنے ڈیک پہنے ڈیک پہنے ایک دو تین اوے وہ son of godfather کتھر ہے پہت ہو گیا خوشی تے بڑی ہونی سی چیئے ہو جان دا تے بس پھر تیار ہو جائیں باعدب با ملحظہ تشریف لا رہے ہیں سن آف اوہو بوس اتنا لمبا پوز لا لیا کریں سن آف کے بعد فیل چیز ہو جنڈی تو تشریف لا رہے ہیں سن آف گارڈ فارڈ یہ میرا کل سرائی کی ڈان ہے پاہی دو ٹھنڈی بہتلا اچھا تھی نال مجھے ارسا لگ رہی ہے جیسے ان گینگ میمبر میں بھی ایک میمبر ہی ہوں جیسے میرے ہید گرد آگئے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے گینڈ میمبر بینڈ میمبر آف تو اس لئے ڈان ہے یہ ڈاما ڈان ہے یہ بیسے ڈان ٹو ارث ہیں یہ بچارہ رات تاش کے لئے وہاں پر دو ہزار ڈان ہے کیونکہ بس جرابہ آپ آندے ہی نہیں شکریت ڈا کوئی نہیں ڈکی ہے کیوں نہیں ڈکی ہے کیوں نہیں ڈکی Whoo کیوں ڈکی ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میں سا روحوں کی 고민 کرتا ہے میں سا روحوں کی کوئی نہیں ڈکی ہے وہ بغیرہ اللہ ورگ سب دور کیوں کیا کاری سا روح ہے دیکھم نالا روح خوبصورت پیاری حسین پیاری حسین نہیں پڑے ہوگے کھڑا نیوز اینکر ہے کہ بلیک بیلٹ نہیں تیرے برگا رو رو کہ کہہ رہے ہیں تھپڑ بھی مارے نا لکش نو بھی مار دیتا تو کہہ دے نہیں کہ باری برسی کھٹ نہیں باری برسی کھٹ کے لئے آئے دو دیس کامل نائے نا اکھیاں ڈیک دیاں ڈیلوازہ ماردہ اویا اکھیاں ڈیک دیاں ڈیلوازہ ماردہ آج پر دیسی آوازتا ہی پیار دا سری لنکا اب ان کو وارش روم لے جائے پلیز خوادیر وزارہ، don't go anywhere آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور we'll be right back after a short break سوپر آور بجلی کے بلنے توبہ توبہ بجلی کے بلنے تنخواہ ساری لیلی تو بول گزارہ کیا ہوگا بول گدارا گدارا بول گدارا اور بلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب قوالی کے سنگھ حسن پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ فضا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ گرین گوبلن میرے موجود ہے نسرت آرہ بھی موجود ہیں اور دور فٹے مو فاتر میرے موجود ہے گوڈ فاتر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کے بھی جی فضا مجھے یہ بتائیں جو نیوز کاسٹرز اتنی چیک چیک کے بریکنگ نیوز سناتی ہیں وہ کیا بریکفرس میں کوے کھاتی ہیں بڑا اچھا آنسر میں آپ کو کروں گے آپ پلیز مائن نہ کیجے گا آپ اس کے ساتھ دو تیتر بھی کھائیں آپ نے اینرجی آ جائے گی آپ نے بٹوں کو تیتر کی بات کر دیے بٹوں کو ایزی نا لیجیے گا کتنی اچھی ڈوائز ہے کھوہ ہی لینہ پہنے کالا تیتر تے بیٹھا یہ تھے ہاں ہاں چٹی بدلی چڑی سمانی کالا تیتر بھولیا نہ گھر آیا دل دا جانی نہ گھر آیا دل دا جانی نہ میں دکھ سکھ پھولیا نی دن گارڈ فادر مراسی اکنے میں تین دا سنیا انو تیتر مارو بچہ رم آدمین اسے نہ بول دیتا لاندھا کالا تیتر پاؤنکیا اور آپ نے سنانی کیا کہہ رہے ہیں چٹی بدلی چڑی سمانی کالا تیتر بھولیا کچھ انگا جی سابن پھاڑتے گارڈ فادر تو آلیا آبئے بھئی ماسٹر �بداللہ آہ ہا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی فلمی گانا ہٹ کروانا ہو اس میں تھوڑی سی کوالی ڈال دیا ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے کلاسیکل میوزک جو ایسا میوزک ہوتا ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اس میں فلمی سونگ اس کی بیس بھی کلاسیکل میوزک ہی ہوتی ہے کوالی ہے کوالی کو بھی ہم کلاسیکل میوزک سے ہی نکالتے ہیں میوزک ہی ہے جو کہ فلمی گانے میں بھی اس کو کوالی میں بھی موڑ دیں گانے میں بھی غزل میں بھی جس طرح بھی آپ اس کو لیکن ہر چیز کا ایک سٹائل ایک مطلب ڈیفنٹ ہوتا ہے غزل کا اور سٹائل ہوتا ہے قوالی کا اور سٹائل ہوتا ہے کلاسیکل میوزک کا اور لیکن بے سب کی کلاسیکل میوزکی موسیقی ہی ہوتی ہے بٹ نٹ کٹ میں اس پاتھ کی ایک سکلیم کٹ جو فلم ہی گانا ہوتا ہے اس میں اور قوالی میں کیا فرق ہوتا ہے سنو نیروا لے پولتے بھلا کے سنو نیروا لے پولتے بھلا کے تکھورے ماہی کتے رہ گیا کچھا کچھا کن میں بھی پیمڈتا ہے پائی ہاں جی مبو صاحب کو لے کے تکار باقی رہ گی گل کوالی کوالی جو وائدنے چھٹے ہیں چھٹے ہیں ای انہیں چھٹے باجدے ہیں انہیں چھٹے وائدنے پاپٹ پانی نہیں اندہا جنہیں چھٹے ہیں ای دفعہ چھٹے بھی بچتے ہیں بھی کیا مخلوق دیجے نا دے چھٹے ہیں چھٹے وائدنے وہ موہدے خوچ ناچ دے جیڑے کوال ہوندنے نا ای انہیں تو کئی پیسے نہ سوٹے کوال ہی پیدا نہیں ہوندہ وہ پیسے ہوندنے وہ پیسے ہوندنے جی کسی نے کھا دی ہو نمکو دیکھو ادھر آڑ جو کوئی بول بس چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں چھٹے ہیں نمکو آڑا پھر وہ دوں کار جاندہ جو دوں پھر اکشیڑنوات دے رہے ہوندہ پیسے کو انہیں اسے تکر لیا دیں رضا آپ نے ہمارے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو لیا اور انٹرویو کے دوران ان کی طبیعت ذرا ڈاؤن ہو گئی ایسا کونسا سوال آپ نے کر لیا تھا میں نے ان سے پولیٹیکل کوششن کیا تھا لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گی تھی میں نے ان سے یہ پوچھ لیا تھا دوہزار اٹھارا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دوہزار اٹھارا کے انتقابات سے پہلے آپ واپس آئیں گے یا نہیں تو اگر وہ واپس آ جاتے ان پر فوجداری کے مقدمات تھے تو میں نے ایسا کونسا کہ یہ کوششن کے بعد ان کی ایسا کونسا کہ آپ کو اب اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو باہر جاندہ واپس ہی آندہ لیکن بجی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جی مشرف جیسا میوزک لووٹ لیڈر آج شکلی ملا ہمیں ہاں خان صاحب آپ کو موقعوں کا مولا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے آگے پرفارنے کا جی ایکورا پرفارنے کا تاہل دیاا تو آپ شکلے اور حافظ ایوان میں کو اڑھو دینت پہ آیا تھے ن variance member نے آپ کے ساتھ تاہل دی schnell prob purpose لگا کھانگ نگ لگی کرتے رہے تھے لیکن میں سمجھنے لگی خوادین و حضرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں تسکینِ دل کی خاطر تُو مسکرا تیرا با او جانے والے دور جاتے ہوئے پالٹ پالٹ کے نظر ملاتے رہو دل گلتی کر بیٹھا ہے 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 آف اینڈ شہباز بہت آلا بہت Educator بہت آلا ویاز علی شہباز علی بہ خدا ہم جب آپ کی کوالی سنتے ہیں تو ہم پر وجدتاری ہو جاتا ہے تو پھر ہم بارہانہ رکھ ڈالتے ہیں اور گنگن آتے ہیں دل گلتی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل دل غلطی کر بیٹھا تو بول کفارہ کیا ہوگا بجلی کے بلنے توبہ توبہ بجلی کے بلنے تنخواہ ساری لے لی تو بول گزارہ کیا ہوگا بول گزارہ گزارہ بول گزارہ گزارہ بول گزارہ گدارہ بول گدارہ کیا ہوگا پیسے یہ کفارہ واقعی بہت ہی میننگفول ٹرم ہے بلکہ میں تو کہوں گا ہمیں سیاسی معاشی اور ثقافتی کفارہ کرنا چاہیے اور کتنا ادا کرے ابھی تو پیٹرل مہنگا کیا ہے یہ بول کفارہ آپ نے کبھی گایا ہے ہاں ایک پر ہی میں گایا ہے اچھا ہاں کوئی بندہ پیسے نہیں سی سوٹ رہے ہیں پھر تیش آیا ہوں نے میرے تے کچھ سٹی ہے ہاں نے آپ کی انتر نیش بیٹھے ہیں ہاں نے میرے کچھ سٹی ہے ہاں نے میرے تے کامرہ دے کچھ مار کے نکل گئے خان صاحب راہت پتری خان صاحب نے بولی وڈ میں بہت کام کیا ہے اور اگر آپ کو وہاں سے کال آئے تو آپ جائیں گے یا کہیں گے ایپسولوٹلی نوٹ انشاءاللہ جب وہ کال کریں گے تو ضرور کریں گے پرفارم بھی کریں گے اور جائیں گے بھی اور یہ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو مطلب اس کو جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی کام نہیں ہے اور بیسے بھی خان صاحب ایپسولوٹلی نوٹ ہونے چاہیے انڈیا تو با جی نسرت نے بھی کال آئی اچھا انہوں نے کہا چھے گانے گا دے ہو کہندی ہم کوئی غلام ہے آپ جوج کہیں گے ہم کر لیں گے اس کو منا ہے اس کے منا ہے اس کے بیوہ بیوہ اور اس کے اوہ 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 مبارک ہوئے با جی توسی ساڑے نال جا رہے ہو کیوں؟ ساڑے وڈے گارڈ فادر ہونی مارلن برانڈو دی بیوہ دا رول توسی کر رہے ہو اولی گلتے ہیں کہ ساڑے ڈونڈا بھی فٹے ایک پیالی لیکن پھوڑا دودھ پاؤت آگے اوہ تے بند ہوئے اوہ اس ری گل میں تھی یاد رکھو بغیر شوہر تو بیوہ بننا اسے طرحیں جو میں ادم اتمات دے نال بندہ وزیریزم بننا اوہ وہی چیزیں بالکل پسندنے اوہ تصویر دے گے بہے کہ غمگین جہاں مو بڑا کے اینجی کرنا ہے دس ہو کیلوہ ہوگے بس تسی مریے تھوڑی آدھ آئی گیاں کر دیو حکم کریں دیکھو سات لکھ وابڈا لے اندھا تے لکھ دودھا لے اندھا تے بارہ لکھ دو کانا لیدھا تے لکھ مکاندھا کرایا بس تسی آدھ آ کر دیو آم مفت جا ماندھا لیڈا جنویڈا جنویڈا ہم دو اینجی کرنا ہے ہم دو اینجی کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سوپر آور اکھیانو نظر کوئی آبین اکھیانو دونسلہ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوپر آور ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کب کہاں کیسے آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کب کہاں اور کیسے آئیے پہلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں واہ 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 کیا خوبصورت تین بچے ہیں میرا خیال ہے ایک لڑکا ہے اور دو بہنے ہیں یہ کب کی تصویر ہے یہ بہت نہیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا یہ کب کی تصویر ہے پتہ نہیں میں نے تک گڑی دے کے نکل گئے آسے نالے وہ جیس زمانے دن وہ زمانے ہی تصویرہ ہوندی ہے یہ نہیں سان پھر کیوں اندازی تاڑی زمانے شیشہ بھی نہیں ساندھا ہے دو جہاں دیکھ کے دا سے اندازی اندازی تیرا موں کے ہو جائے تیرا موں کے ہو جائے جی عزا یہ کب کی تصویر ہے آہ ہونسٹلی ای ڈونٹ رمیمبر کی یہ کب کی تصویر ہے کہاں لی ہے اور مجھے نہیں پتا لیکن میں سٹیل رمیمبر کی میں کچھ کھا رہی ہوں لیکن اگر میں آپ کو کو یہی تصویر ایک بریکنگ نیوز کی طرح دے تو کیسے دیں گی تو ناظرین ابھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ابھی تصویر ایک ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تین بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پلیٹس ہیں یہ تصویر کب لی گئی ہے کہاں لی گئی ہے یہ آگے چل کے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تاہم ابھی تک جو اطلاعات ہمارے سامنے آنے ہی ہے اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا یہ کیوں اتنا بولتی ہے نیوز کا حصورتی زندگی جی سب تو اکھا مرحلہ ہی ہے ہندہ ایک خبر بھی باری سنا کے پھر کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے دوبارہ بتا رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ بتا رہے ہیں ان کے لیے لکی وان جن کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں واہ نہیں بے گم کو بھی ملتے ہیں نیوز اینکر سے نالنا ایک بڑا مسئلہ ہندہ انہوں نے صرف اس تاہی ہندہی ہے انترہ ہندہ ہندہ ہی نہیں منتر ضرور ہوتا ہے منتر اگلی تصویر کی طرح پڑھتے ہیں واہ 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 واسیم اکرام پلاس اور انہوں نے تین سال اچ اہی ہی کم کتا ہے اور آپ کی ملاقات ہوگی ان سے جی جی ہوئی تھی ملاقات یہ داتا دربار کی تصویر ہے بیسمنٹ ہال کی تو یہ تصویر اترو آگے یہ ہمیں نظر نہیں آئے انہوں نے کفارہ نہیں دیا نہیں نہیں وہ دے رہتے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو خود ضرورت ہے رکھے رکھے اور ایس تصویر تو کنفرم ہو رہا ہے کپتان نے انہوں نے اوڈے تو فارق کیوں کیتا تھا کیوں انہوں نے کہا میرے تو بہت ہی روٹی تھے تمہیں گے رکھی چلو جی یہ تو بزدار صاحب ہیں لیکن اگر آپ کے سامنے لیکن سپوز نشت فتلی خان صاحب بیٹھے ہیں یا رہت فتلی خان صاحب بیٹھے ہیں تاڑی کام پہ تو نہیں ٹانگیں گی مصر فتلی خان صاحب بیٹھے ہیں وہ بڑا نام ہے وہ استاد لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے تو کام پہ ٹانگیں گی اگلی تصویر کی طرح پڑھتے ہیں یہ آپ کو بات بتاتے چلیں کہ جس طرح ابھی انہوں نے بات کی کہ پرویز مشرف صاحب کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا عمران خان صاحب کو قوالی سے بہت لگاؤ تھا اور اگر آپ نے ان کی پورے کریر کو فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے ہر اپنے فنکشن اسپیشلی شوکت خانم والے فنکشنز میں نشت فتلی خان صاحب اسے بہت زیادہ پرفارمنسز کروائی آپ کی اس بات سے اندازہ ہوا خان صاحب کو قوالی سے نہیں قوالوں سے زیادہ مطلب تھا ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتے جائیں 1992 کا جب ورل کپ خان صاحب جیتے تھے اس رات کو بھی انہوں نے قوالی ہی لگائی تھی اور بات صاحب آپ کو پتہ نہیں یہ شروع سے قوالی فائیڈ ہے خان صاحب جو قوالی فائیڈ ہیں انہوں نے آپ کی لوگ کی قوالی سن کے چھٹے لائے سے ہی ہے انہوں نے ویسی کہ اے چاہ بسکوٹ پھڑ کے پیٹر کی ایبیٹل میں فون کر دینا ہے نہیں جی خان صاحب نے بہت پسند کیا تھا بہت لائک کیا تھا اور انہوں نے قوالی کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اب میرے ساتھ جا کر جہاں جہاں پر میں نے کہنا ہے وہاں وہاں پر قوالی کرنی ہے پھر چھٹے بھی ہوں گے بٹے بھی ہوں گے ہر چیز ہوگی شوکت خانم بھی ہوگا ہر چیز معاملات یہ ہے اب خان صاحب کی گورنمنٹ چلے گی ہے اگر اب آپ نے یہ کہا تو آپ پھٹے پہ ہوں گے کبھی کسی استاد قوال نے آپ کی قوالی سن کر یہ کہا جاؤ آج سے یہ علاقہ تمہارا ہوا قوالوں کے لیے یہ تو مشکل بات ہوتی ہے کہنا ہم نے جہاں پر بھی پرفارم کیا ہے تو اس کے بعد کو قوالوں کے کومنٹس اور کالز پہ یہی آیا ہے کہ کاش آج کے بعد یہ علاقہ ہمارا ہو یا آیا کہ جاؤ یار ایزی پیسہ ٹپو آ دی باجی نسرت نے ایک جگہ تے پرفارم کیتا سی استادہ سامنے انہوں نے کہا عزیز نسرت جاؤ یہ علاقہ غیر تمہارا ہوا وہ علاقہ ٹھیک سی حالت غیر سی ریزا آپ نے کبھی کسی جلسے یا دھرنے پہ کھمبے پہ چڑھ کے ریپورٹنگ کی ہے کھمبوں پہ چڑھ کے تو نہیں البتہ کنٹینر پہ چڑھ کے ضرور ریپورٹنگ کیا اور عمران خان صاحب ویسے ہی کنٹینر کی سیاست کے لیے بڑے فیمس ہے تو آج سٹل ری بیمار مول روڈ پہ جب ان کا تحرال قادری کے ساتھ آسیف علی زرداری بھی وہیں پہ تھے تو تب کنٹینر پہ چڑھ کے ریپورٹنگ کی تھی اور ویسے بھی بڑھتی ہے اگر کھمبے چڑھ کے ریپورٹنگ کر رہے ہیں ویسے مسال پوری ہو جے گی کھسیانا اینکر کھمبا نوچے نہیں لیڈیز نین جانمین یہاں سوچنے کی بات یہ ہے ہم اینکرز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ یہ تو ٹیلیویزن میں بیٹھ کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن it takes true courage بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیٹی کو موقع ملتا ہے کہ وہ باپ کا نام بنائے ورنہا اکسر بیٹے ہی نام روشن کرتے ہیں تو میرے نام میں جو وزن ہے وہ ریاز احمد سے ہے خالی فیضہ کچھ بھی نہیں ہے حدین حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ super rover کے اندر کھالی کا محول بنا ہوا ہے اور فیضہ بھی آئی ہوئی ہیں اور ساڑی بیگم بھی موجود ہے اور بٹ جی بھی موجود ہیں تو پھر آج کی خوبصورت شام کا اختتام اور super rover کا کلائمیکس خان صاحب کے سروں کے نام اشک تے آتش دو میں این برابر زرہ اشک داتا چنگے را اشک تے آدش دو میں این برابر زرہ اشک داتا چنگے را پھر آج کی خوبصورت شام کا اختتام اور ساڑی برابر زرہ اشک داتا چنگے را گلاب فرید عقد خیری بڑیاں جتے اشک نے لالیاں ڈیرہ موسیقی 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 موسیقی